اسلام علیکم to my youtube family امید آپ سب کیریہ سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو میں آپ کو welcome back کرتی ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے ون ڈیوید فارما سے سہر تو آج ہم جا رہے ہیں اپنی دوست کی بریڈل شاور میں جو جی آج واقعی ہی دھوپ بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں انتر تک رکشے کے دھوپ آ رہی ہے لگی نہیں رہا کہ یار اکتوبر کا میٹ ہو گیا ہائے اکتوبر سے کیا یاد آ گیا لگی نہیں رہا جناب کہ اکتوبر کا مہینہ اور سردی بلکل سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی تک اتنی زیادہ دھوپ ہے لیکن آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ کے حساب سے آج ہوئے بلکل بھی اتنا زیادہ رش نہیں تھا جتنا عام طور پر ویکنڈ میں ہوتا ہے کیونکہ ایک تو موسم بھی خیر اتنا خوش گواہ نہیں ہے تو اس لئے لوگ کم ہی باہر نکلے ہیں تو جو رستے میں یہ سارے خان بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان سے کبھی کوئی چیزیں کھرید دی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم اپنی منزل مقصود کی طرف رواند ہوا ہیں جی آپ جو ہے آپ کے ساتھ سارا ولوگ میں شیئر کیا جائے گا کہ ہم نے آج کیا 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 ہے اورگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں ہم اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں واقعی آج دھو بہت زیادہ ہے تو جی کہتے ہیں نا زندگی ایک سفر ہے سوہانہ یہاں کل کیا ہوں کس نے جانا تو جی یہ واقعی زندگی سوہانہ سفر ہے جتنے زندگی کا ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے انجوائی کرنا چاہیے تو فائنل ہم اپنی دیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ جو ریجنٹ مال ہے اسی کے اندر سکائی لونج ہے بسیکلی ہم ریجنٹ مال ریجنٹ مال میں ریجنٹ ہوتل ہے اس کی سکائی لونج میں جا رہے ہیں تو یہ موسٹلی چار بجے کے بعد اپن ہوتا ہے تو ہماری بکنگ کو ہوئی ہوئی تھی تو ہماری بات ہوئی تھی ہمارے لئے یہ اوپر پہلے ہی اپن کر دیتے ہیں تو جی ہم ریجنٹ ہوتل کی اند کیونکہ بھی سکائی لونج بند ہے تو اس لئے ہم ریجنٹ ہوتل کے اندر سے جا رہے ہیں یہ سارا جو ہم کار پارکنگ ایریا سے ہوتے ہوئے اب ہم پہنچ چکے ہیں انٹرنس پہ تو جی یہ سارا دیکھیں سنسان پڑا ہے کیونکہ یہ چار بجے کے بعد لونج اوپن ہوتا ہے تو جی ہوتل کا یہ تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے تو سارے بندے سو رہے ہوں گے جی ہم یہ آگے ریجنٹ ہوتل کے ریسیپشن پہ تو اب سامنے جو ہے دو لفٹس ہیں اب ہم لفٹ پہ جائیں گے فیفت فلور پہ تو فیفت فلور پہ ہم جائیں گے ریجنٹ ہوتل پہ آ جائے گا یہ جو ہم آگے ہیں لفٹ میں اور یہ آگیا ریجنٹ ہوتل کا فیفت فلور یہ سارا کا سارا ہوتل ہے ابھی تقریباً ایک دیڑے بجے کا ٹائم ہے تو میبھی سارے لوگ سو رہے ہوں گے تو ہوتل کے اندر کا یہ ویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ٹھیک ہے تو یہ ہوتل بہت پیار ہے اور جو ہے بہت زیادہ مطلب برس سکون ہے اگر کوئی مطلب فیمل کی ایمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو مطلب یہ چار بجے ان کا جو لانچ ہے جو ریسٹران وہ چار بجے کے بعد اوپن ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سکون سے آکے اپنی گیٹ ٹو گیترنگ کر سکتے ہیں آپ نے انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس ٹائم تو جو ہم یہ ہوتل کروس کر کے اوپر اپنے ریسٹران میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسکلی سکس فلور پہ ہے تو اب ان کی لیفٹ بند ہے سکس فلور والی کیونکہ وہ چار بجے کے بعد اوپن ہونے ہیں تو اس لیے ہم سٹیئرز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فائنلی ہم جو ہیں اپنی ریسٹران میں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو بیسکلی پورشن ہیں ایک سکائے لانچ کا یہ اندر والا پورشن ہے ٹھیک ہے لوبی میں اور اس کا یہ انڈور ہے اور دوسرا جہاں پہ ہم نے اپنی رینجمنٹ کروائی ہوئی ہیں وہ آؤڈور ہے یہ ہم آؤڈور پہ جا رہے ہیں اس کے بیسکلی تری کورٹیجز بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے اپنی کوئی برائیڈل شاور برڈے یا کوئی فیملی ایونٹ کرنا تو یہ تری لانچ آپ کو میں سے ایک کوئی الورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ شام کو جو ہے بہت مزے کا ویو بن جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ روف ٹاپ ہے ڈی گراؤنڈ میں تو یہ شام کو لیول یہاں پہ سردیوں میں کافی پینے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آ گئے ہیں اپنے کورٹیجز میں تو جو یہ ہے ہمارا برائیڈل شاور کے حساب سے ہمارے ڈیکور کیونکہ جو ہماری برائیڈ ٹو بھی ہے ان کا ڈریس بلو کلر کا تھا اس لیے پھر میں نے بلونز بھی بلو اینڈ ریٹ کر لیے اور کیک بھی ہم نے بلو کلر کا کروایا یہ آگیا ہمارا کیوٹ سا برائیڈ ٹو بھی کا لوگو تو جی یہ ہمارا کشن بھی بلو ہے اس لیے کیونکہ ہماری برائیڈ کا ڈریس کا کلر بلو ہے تو جی جناب یہ ہماری ساری کی ساری ڈیکور آ گئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے میرا سکائل لانج ریسٹوران یہ ڈیک راؤن میں ہے چینور روڈ بے ٹھیک ہے اور میرا یہ فیورٹ 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 ہے اس کے ساتھ بہت ساری عادتیں جڑی ہوئی ہیں ہماری تو چی یہ سارا ویو ہے تو اس کا مزے کا بات یہ ہے کہ جب آپ پرات کو آتے رہا تو آپ کو یہ ساری مطلب بہت سکون ہوتا ہے اور بہت مزا آتا ہے شام کو ساتھا رشت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے چلے میں آپ کو اس کا ویو دکھاتی ہوں باہر سے یہ ہم اس کا جو ہے ویو دیکھتے ہیں باہر سے کہ باہر میں تب آپ ادھر سے کھڑے ہوگے باہر بھی سارا مطلب ویو جو ہے نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو جی چلیں ہم دیکھتے ہیں باہر سے سارا ویو یہ دیکھیں یہ مطلب ہائیسٹ روف ٹوف ہے اور یہ سارا کا سارا اوپر سے آپ کو چلے اوپر سے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ یہ سارا کا سارا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور شام کو تو یہاں پہ کیا ہی مزہ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس مینیوں آ چکے تو اب ہم آرڈر کرتے ہیں مطلب یہ میرا فیورٹ فیورٹ ایسٹورن ہے انسینس آف پیس انسینس آف فوڈ کوالیٹی انسینس آف ڈیکور کوالیٹی ہاں اور سب سے میجر بات یہ ہے کہ یہاں کا سٹاف خوہ زیادہ کوپریٹیو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا برائیڈ ٹو بی کیا سیشہ آ گیا ہم نے اپنا آرڈر دے دیا ٹھیک ہے اور جو ہے ہمارا آرڈر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے چکن کڑاہی آرڈر کی تھی ساتھ میں پیزا روٹی سالن سیلر مطلب ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم میجر تھے ہی ترین تین بندے آ کے رہ جاتے ہیں اور یہ ہمارا آ گیا برائیڈ ٹو بی کا کیک جو کہ ہم نے خود کسٹمائز انہی سے بنوایا ہے اور سکائی لونج کی بیکری بیس ٹم بیس ٹائم پوری فیصلہ بات میں اگر مجھے کوئی بیکری آئیٹم بسند ہے وہ سکائی لونج کی بیکری آئیٹم بسند ہے ٹھیک ہے یہاں کا فوڈ بہت مزے گا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کی کٹ کر لیا اپنی برائیڈ ٹو بی کا تو واقعی ارینجمنٹ بہت زیادہ اچھے تھے ہمیں بہت زیادہ فلور پہ جائیں گے اب سٹیئرز اللہ چکر نہیں رہے گا تو مطلب سکائی لونج میں مطلب فوڈ کی کوالٹی اور ہر چیز سے لیا سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اگر آپ اپنے ساتھ کوالٹی ٹیم سپنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شام کو ضرور جائیں کافی پیئیں بہت مطلب آپ اکیلی بھی جا سکتے ہیں میں تو خود اپنی اکیلی مطلب اپنے ساری شاکس وغیرہ بھی ساری آف ہیں ٹھیک ہے بند ہیں یہ اپن ہونے والی ہیں یہ تقریباً سات بچے کے بعد اپن ہون جاتی ہیں ٹھیک ہے بھی پانچ بچے ہیں تو اب ہم اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں آج کا فنکشن بہت اچھا رہا آپ لوگ کو کیسا لگا یہ مجھے ضرور بتائیے گا صحیح ہے تو جناب یہ ہم رکشہ ڈونتے ہوئے کھجل کھوار ہوتے ہوئے روڑوں میں ہائے ہائے یہ ہم نے رکشہ لے لیا اور اب ہم بروادوں ہیں اپنے منزل مقصود کی طرف گھر چاہ رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ